ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at تیک ٹی وی کینیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری مریضوں کے مجموعی تعداد 9,15,880 تک جا پہنچی حالاکتیں 22,519 ہو گئیں آنٹیریو میں صحت کی شعبے میں بھرتیوں کا سب سے بڑا پرگرام حکومت کی جانب سے ایکشن گروپ تشکیل دیا گیا حکام کا کہنا ہے کہ اس شعبے میں تیزی سے کام کرنے کی ضرورت ہے اپر کینیڈا کالیج میں کورونا کیسز کے انکشاف کالیج کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا طیبی مہارین کے مطابق یہ وارث کمنٹری تعلقات کی وجہ سے پھیلا ہے ایسٹرازینکہ مومر افراد کے لیے محفوظ قرار پینل نے ویکسین کو 65 برس سے زائد عمر کے افراد کے لیے محفوظ قرار دے دیا ڈاک فورڈ نے پینل کے فیصلے کو بڑی خوشقبلی قرار دے دیا دنیا میں کورونا کیسز کی تعداد 12 کروڑ 12 لاکھ سے بڑھ گئی 26 لاکھ 82 ہزار 183 ہلاک ہو چکے ہیں صحتیاب ہونے والوں کی تعداد 9 کروڑ 77 لاکھ 84 ہزار سے زائد ہے آمر خان نے سوشل میڈیا کو اچانک خیر بات کہنے کی وجہ بتا دی کہتے ہیں کہ لوگ اپنی تھیوریز نہ لگائیں میں اپنی دھن میں رہتا ہوں میڈیا کے ذریعے ہی لوگوں سے رابطے میں رہوں گا راکی ساور نے سلمان اور سحیل خان کو اپنا خدای مددگار قرار دے دیا کہتی ہیں کہ انہوں نے میری ماں کے علاج میں بھی میری مدد کی ہے ان دونوں نے اس بات کو میڈیا سے دور رکھنے کے لیے بھی کہا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کنیڈا کی وزیراعظم جسٹن ٹوڈو کا کہنا ہے کہ ویکسین کی متواتر فراہمی کے بغیر ویکسینیشن پروگرام چلانا چیلنج ہے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ ویکسینز کی ضرورت ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیجی سے جاری ہیں کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مچموعی تعدہ نا لاکھ پندرہ ہزار آٹھ سو اٹھ سٹھ تک جا پہنچی ہے جبکہ حلاکتیں بائیس ہزار پانچ سو انیس ہو گئیں جبکہ آٹھ لاکھ اکسٹھ ہزار آٹھ سو بتیس افراد سہتیاف ہو چکے ہیں آنٹیریو میں کرونا وائرس بے قابو ہو گیا سوبے میں کرونا وائرس کے سترہ سو پینٹالیس نئے کیسز سامنے آئے ہیں آنٹیریو سوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے سوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد تین لاکھ بیس ہزار چار سو اٹھالیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد سات ہزار ایک سو تہتر ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک سوبے میں ہوئی ہیں جہاں کرونا وائرس کے مچموعی کیسز کی تعداد دو لاکھ اٹھانوے ہزار سات سو سنتالیس ہے جبکہ سوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دس ہزار پانچ سو اٹھالیس تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں 14,143 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 1952 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں 88,929 افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,407 ہے کینیڈا کے وزیراعظم اس بات کی تزدیق نہیں کر سکے کہ ویکسین کی اگلی خیب کب آئے گی وزیراعظم نے کہا کہ میں حتمی طور پر آپ کو ایک درست تاریخ نہیں بتا سکتا شاید ممکنہ طور پر اپریل کے وز تک یہ ہمیں مل جائے گی انہوں نے مزید کہا کہ ویکسین کی متواتر فراہمی کے بغیر ویکسینیشن پروگرام چلانا چالنج ہے جب آپ کو رسد پوری طرح مل رہی ہے تب تو آپ سسٹم چلا سکتے ہیں انہوں نے کہا مجھے زیادہ سے زیادہ ویکسینز کی ضرورت ہے تاہم وزیراعظم نے یہ نہیں بتایا کہ آسٹرا زینکا ویکسینیشن لینے کے لیے حد عمر کی پابندی آنٹیریو میں کب تک رہے گی آنٹیریو کی تاریخ میں صحت کی دیکھ بھال کے لیے بھرتیوں اور تربیت کے سب سے بڑے پروگراموں میں سے ایک کو نافذ کرنے کے لیے نیا ایکشن گروپ تشکیل دیا جا رہا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں آنٹیریو کی تعریف میں سہت کی دیکھ بھال کے لیے بھرتیوں اور تربیت کے سب سے بڑے پروگراموں میں سے ایک کو نافذ کرنے میں مدد کرنے کے لیے نیا ایکشن گروپ تشکیل دیا جا رہا ہے طویل مددی نگہ داشت کے مراکس میں عملے کی پرامی بڑھانے پر توجہ دی جائے گی سوبے کے لانگ ٹرم کیر کے وزیر کا کہنا ہے کہ نجی مددگار کارکنوں ریجسٹرڈ نرسوں اور ریجسٹرڈ نرسوں کی تربیت کو تیز کرنے اور وسط دینے کی اشد ضرورت ہے جو ہم طویل المدد نگہ داشت کے مراکس میں عملے کے منصوبے میں اپنے اہداف کو پورا کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ مجھے اس گروپ کی حمایت کرنے پر خوشی ہے کیونکہ ہم اپنے شعبے میں دیرینہ اور نظامی چیلنجز کو حل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں دوسری جانب آنٹیریو کی حکومت نے ہمبر کالیج کو نرسنگ ڈگری میں چار سالہ بیچلر آف سائنس کی پیشکش کرنے والے صوبے میں پہلے عوامی تابنیابتہ کالوجوں میں شامل ہونے پر سراہا ہے یہ نرسنگ کی تعلیم کے لیے حکومت کے نئے راستوں کا ایک حصہ ہے جو طلبہ کو زیادہ سے زیادہ انتخاب فراہم کرتا ہے اور اداروں کو اپنے پروگرامنگ میں زیادہ خودمختاری اور نچکدار ہونے کی اجازت دیتا ہے اپر کینیڈا کالیج میں کرونا کیسز کے انکشاف کے بعد کالیج انتظامیہ نے کالیج آرزی طور پر بند کر دیا ہے بتایا گیا ہے کہ کالیج کے سٹاف میں بارہ افراد میں کرونا وائرس پایا گیا ہے وزید جانتے ہیں اس ڈپورٹ میں اپر کینیڈا کالیج میں کرونا کیسز کے انکشاف کے بعد کالیج انتظامیہ نے کالیج کو آرزی طور پر بند کر دیا ہے بتایا گیا ہے کہ کالیج کے سٹاف میں بارہ افراد میں کرونا وائرس پایا گیا ہے پچھلے مہینے اپر کینیڈا کالیج نے کوویڈ نائنٹین کے درجن بھر واقعات کے سامنے آنے کے بعد تعلیم کا سلسلہ موطل کر دیا تھا ایلیٹ پرائیوٹ آل بوائز سکول طلبہ میں کوویڈ نائنٹین پائچانی کی وجہ سے آن لائن پڑھائی کا سلسلہ چاری ہے ٹرانٹو کے آل میل اپر کینیڈا کالیج کا کہنا ہے کہ وہ کم سے کم ایک ہفتے کے لیے تمام کراسز آن لائن شروع کر رہا ہے اور گزشتہ چھے دنوں میں چھے کرونا کیسز کی اطلاع کے بعد اپنے تعلیمی ادارے کی طلبہ پر کوویڈ نائنٹین کے ٹیسٹ کروانے پر سوگتے رہا ہے تیبی ماہرین کے مطابق یہ وائرس کمیونٹی تعلقات کی وجہ سے پھیلا ہے انتظامیہ نے پورے کالیج کے اسٹام اور طلبہ کا کرونا ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ کیا ہے انتظامیہ کے مطابق اب کالیج ٹیسٹ ریزلٹ آنے کے بعد ہی کھولا جا سکے گا دوسری جانب میر جان ٹوری کا کہنا ہے کہ بچوں کے لیے موسم بہار کے تعلیمی کیمپ میں گدیر ہو گئی ہے تاہم یہ کیمپ اب اگلے ماہ منقف کیا جا سکتا ہے پچھلے سال کرونا وائرس کی وجہ سے بچوں کے لیے ہونے والے سمر کیمپ اور تفریحی میلے بغیرہ ملتوی کر دیے گئے تھے ناروے میں ایسٹرالزینکا ویکسین لگوانے کے بعد خون جمنے کے نئے کیسز سامنے آنے کے بعد بہت سے ممالک نے اس کے استعمال کو فوری روک دیا تھا تاہم اب کینیڈا و بیلجیم نے اسے محفوظ قرار دیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا کی مشاورتی کمیٹی نے آسٹرالزینکا ویکسین کو پینسٹ برس سے زائد عمر کے افراد کے لیے محفوظ قرار دیا ہے جبکہ اس سے پہلے کمیٹی نے ویکسین کی مخالفت کی تھی پینل کا کہنا ہے کہ سابق پیستے میں تبدیلی عوام پر کیے گئے تین حالیہ سروے ریپورٹس کی روشنی میں کی گئی نوروے میں آسٹرالزینکا ویکسین لگوانے کے بعد خون میں کلوٹس بننے کے نئے کیسے سامنے آنے کے بعد بہت سے ممالک نے اس کے استعمال کو فوری روک دیا تھا تاہم اب کینیڈا اور بیلجیم نے اسے محفوظ قرار دیا ہے کینیڈا کی بزارت سہت کے مطابق آسٹرالزینکا معمر افراد کے لیے محفوظ ہے یورپی یونین میں ہر سال پانچ لاکھ افراد خون کی پھٹکیوں سے مرتے ہیں آنٹیلیو کے پریمیر ڈک پورٹ نے کہا کہ حال ہی میں نئی سفارشات کے مطابق آسٹرالزینکا ویکسین 65 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو بھی دی جا سکتی ہے یہ ایک بڑی خوشخبری ہے صوبے کو گزشتہ ہفتے ویکسین کی ایک لاکھ چورانوے ہزار پانچ سو خورا کے محصول ہوئی تھی اور انہوں نے آنٹیلیو کی کچھ منتقے فارمرسیس اور اسپتالوں میں 60 سے 64 سال کی عمر کے لوگوں کو دینا شروع کی تھی جیسا کہ قامی مشاورتی کمیٹی نے تجویز کیا تھا وہ کرونا متاثرین جو ایک جنوری انیس سو ستاون سے اکتیس دسمبر انیس سو اکسٹ کے درمیان پیدا ہوئے انہیں آسٹرالزینکا کی ویکسین دینے کے لیے ترجی دی گئی تھی کیونکہ پہلے کی ویکسین کی افادیت کے بارے میں اتنے قابل اعتماد شواہد نہ تھے جتنے فائزر بائیو ٹیک اور موڈرانا ویکسین کے لیے ہیں امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد پانچ لاکھ انچاس ہزار تین سو سرسک تک جا پہنچی ہے جبکہ تین کرو ایک لاکھ بانوے ہزار سے زائد متاثر ہیں مزید تفصیلات اس رپورٹ میں عالمی وبا کرونا وائرس کی سبب دنیا میں بارہ کرو بارہ لاکھ اکتیس ہزار سے زائد افراد متاثر اور چھبیس لاکھ بیاسی ہزار ایک سو تیراسی افراد ہلاک ہو چکے ہیں دنیا بار میں کرونا سے سہتیاب ہونے والوں کی تعداد نو کروڑ ستتر لاکھ چوراسی ہزار سے زائد اور فال کیسز کی تعداد دو کروڑ سات لاکھ چونسٹھ ہزار سے زائد ہے امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد پانچ لاکھ انچاس ہزار تین سو سرسک تک پہنچ گئی ہے جبکہ تین کروڑ ایک لاکھ بانوے ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں برازیل میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ سولہ لاکھ نو ہزار سے زائد ہو گئی ہے اور دو لاکھ بیاسی ہزار چار سو افراد ہلاک ہو چکے ہیں بھارت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ چودہ لاکھ ارتیس ہزار سے زائد ہے اور ایک لاکھ انسٹھ ہزار اناسی افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں روس میں چوالیس لاکھ سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور اموات کی مجموعی تعداد 92,937 ہے برطانیہ میں 42,68,000 سے زائد افراد متاثر اور 1,25,690 اموات ہو چکی ہیں فرانس میں 41,08,000 سے زائد افراد متاثر اور 91,170 جان کی بازی ہار چکے ہیں اٹلی میں بھی 32,58,000 سے زائد افراد متاثر ہیں جبکہ 1,03,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اسپین میں 32,95,000 افراد متاثر اور 72,565 اموات ہوئی ہیں آمر خان نے کہا جب سوشل میڈیا نہیں تھا اس وقت بھی لوگوں سے رابطے میں رہتے تھے لہٰذا میں اب بھی میڈیا کے ذریعے لوگوں سے رابطے میں رہوں گا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں بولی ورڈ کے مسٹر پرفیکشنسٹ آمر خان نے سوشل میڈیا کو اچانک خیر بات کہنے کی وجہ بتا دی چند روز قبل آمر خان نے اپنی 56 سالگیرہ کے موقع پر اچانک سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو خیر بات کہہ کر اپنے پرستاروں اور میڈیا نمائندوں کو حیران کر دیا تھا انہوں نے سوشل میڈیا پر ہی سوشل میڈیا کو خیر بات کہتے ہوئے کہا تھا یہ میری آخری پوسٹ ہے آمر خان کے جانب سے اچانک سوشل میڈیا کو خیر بات کہنے کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی تھی اس لیے ان کے مددہ ان کے اس فیصلے سے کافی حیران تھے تاہم اب انہوں نے سوشل میڈیا چھوڑنے کی وجہ بتا دی ہے گزشتہ روز فلم کوئی جانے نہ کی سکریننگ کے دوران میڈیا نمائندوں نے ان سے اس فیصلے کے مطالب پوچھا تو آمر خان نے کہا کہ آپ لوگ اپنی تھیوریز نہ لگائیں میں اپنی دھن میں رہتا ہوں میں سوشل میڈیا پر ہوں کہاں میں ویسے بھی سوشل میڈیا پر کوئی پوسٹ نہیں کرتا آمر خان نے کہا جب سوشل میڈیا نہیں تھا اس وقت بھی تو ہم آپ سے اور دیگر لوگوں سے رابطے میں رہتے تھے لہٰذا میں اب بھی میڈیا کے ذریعے لوگوں سے رابطے میں رہوں گا آمر خان نے مزید کہا اب اس صورتحال میں جب میں نے سوشل میڈیا کو خیر بات کہہ دیا ہے تو میڈیا نمائندگان کا کردہ بہت بڑھ گیا ہے کیونکہ میں میڈیا کے ذریعے ہی لوگوں سے رابطے میں رہوں گا اس لیے آپ لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے اور مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے واضح ہے کہ آمر خان نے اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے سوشل میڈیا کو خیر بات کہا ہے تاہم وہ آمر خان پروڈکشن کے آفیشل اکاؤنٹ سے لوگوں سے رابطے میں رہیں گے اور ان کی آنے والے فلموں کے حوالے سے تمام معلومات بھی اسی اکاؤنٹ پر پراہم کی جائیں گی راکی سامن نے حال ہی میں ایک انٹرویو کے دوران سلمان خان اور سحیل خان کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ان دونوں نے اس وقت ان کی مالی اور جذباتی مدد کی جب انہیں مدد کی بہت زیادہ ضرورت تھی اس حوالے سے مزید چاندے ہیں بھارتی ادھاکارہ راکی سامن نے بولی وٹ کے دبنگ ادھاکار سلمان خان اور ان کے چھوٹے بھائی سحیل خان کو اپنا خودائی مددگار قرار دے دیا راکی سامن نے حال ہی میں ایک انٹرویو کے دوران سلمان خان اور سحیل خان کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ان دونوں نے اصوہ ان کی مالی اور جذباتی مدد کی جب انہیں مدد کی بہت زیادہ ضرورت تھی انہوں نے میری ماں کے علاج میں بھی میری مدد کی ہے حتیٰ کہ ان دونوں نے اس بات کو میڈیا سے دور رکھنے کے لیے بھی کہا راکھی ساون نے سلمان اور سحیل خان کو اپنا خدای مددگار قرار دیتے ہوئے کہا مجھے معلوم ہے جب سلمان خان آس پاس ہوتے ہیں تو کچھ بھی غلط نہیں ہو سکتا سلمان خان اور سحیل بھائی نے میرے لیے بہت کیا ہے اور انہوں نے ہمیشہ مجھے کہا ہے ہم تمہاری جو بھی مدد کرتے ہیں اسے دوسروں کے سامنے کہنے کی ضرورت نہیں ہے راکھی ساون نے مزید کہا کہ سلمان خان نے ان کی صرف مالی طور پر مدد نہیں کی بلکہ بگ باس شو کے دوران انہوں نے میری رہنمائی بھی کی اور مجھے ہر طرح سے سپورٹ کیا راکھی نے اپنے کریئر میں آنے والی مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں بہت کم عمری میں سمجھتار ہو گئی تھی مجھ پر میری ماں بھائی اور بیوہ بہن کی ذمہ داری تھی میں اس وقت ہر کسی کے ساتھ بہت ترخ لہجے میں بات کرتی تھی کیونکہ مجھے کوئی سمجھانے والا نہ تھا لیکن اب سلمان خان نے مجھے سمجھایا ہے کہ مجھے اپنی زبان پر قابو رکھنا چاہیے اور بگ باس کے گھر کے اندر بھی مجھے سب سے نرمی سے پیش آنا چاہیے اگر میں نے خود کو تبدیل کر لیا تو مجھے انڈسٹری میں کام ملے گا اور مجھے اب کام چاہیے واضح رہے کہ راکھی ساون نے بگ باس چودہ کو چودہ لاکھ روپے لے کر درمیان میں ہی چھوڑ دیا تھا میڈیا سے بات کرتے ہوئے راکھی ساون نے کہا تھا کہ انہوں نے یہ پیسے اپنی ماں کے علاج کے لیے لیے ہیں ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی تیری کی نیوز بلیٹن انہیں ہنڈی اور اردو انہیں اٹھاک ٹی وی ٹی وی تیری کی نیوز بیٹنی انہیں اٹھاک ٹی وی